ہیلو دوستو میں وشجی سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں دین اب بھی ریڈی ٹو لرن دوستو آج کی اس ویڈیو ہم 12th کلاس کی پولٹیکل سینس کی پہلے چپٹر سی تھیوت کے دور کے بارے میں بات کرنے جارہے ہیں جو سی تھیوت کا دور جو چپٹر ہے بہت امپورنٹ چپٹر ہے اس میں سے ایک سے دو کوشن بنتے ہی ہیں آپ کے 12th کلاس کے بورڈ میں ٹھیک ہے آج ہم جانتے ہیں کہ 12th کلاس کے بورڈ میں کس طرح کا کوشنز آتے ہیں اگر یہ چپٹر کا نام دیکھیں تو سی تھیوت کا دور پہلے ہم سب سے پھر اس کا پہلے بیک گراؤن سمجھتے ہیں بیک گراؤن کی بھائی سی تھیوت کا دور کا مطلب ہے کیا سی تھیوت کا مطلب کیا ہے پہلے سی تھیوت سمجھو سی تھیوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ونٹر میں لڑا گیا ہے یود ٹھیک ہے ونٹر میں لڑا گیا ہے یود بلکل بھی سی تھیوت نہیں کہلاتا ہے سی تھیوت کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک نمبر کا کوشن بندا ہے سب سے پہلے ہم یہ کرے تو ایک نمبر کا کوششن بنتا ہے کہ سیتیود ہے کیا ٹھیک ہے تو سیتیود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستق سے لڑا گیا یود دماغ کے تھروں مائنڈ کے تھروں لڑا گیا یود سیتیود کہلاتا ہے ٹھیک ہے کہ مائنڈ سے لڑا جانے والا یود سیتیود کہلاتا ہے نارمل سی بات ہے ٹھیک ہے یا پھر دو یا دو سے ادھک دیسوں کے بیچ میں مان لو دو ہو یا دو سے ادھک دیسوں کے بیچ میں لڑا جانے والا يود سیتیود کہلاتا ہے بینا کوئی رکترنجیس کے پرانتو بینا کوئی رکترنجیس کے رکترنجیس مطلب کیا ادھر لڑائی بھی ہو گئی بھائی اور کوئی کھون خرابہ بھی نہیں ہوا بھی کسی لڑائی ہوتی ہے بینا کھون خرابہ کی کون سی لڑائی ہوتی ہے تو کھون خرابہ کی بینا لڑائی مطلب کیا ہوا کہ آپ نے مالو ہے ایک ادھر country ہو ادھر country ہو اس والی کنٹری نے کچھ پلان بنایا کہ بھائی ایسے سے کر کے اس کو ماریں گے اس طرح سے اس کو ہرائیں گے اس در والوں نے بھی پلان بنایا اب وہ دونوں کیا ہوا کہ وہاں پہ تلوار اور ہتیار پرمانو بم مثال گن بارود کا کچھ یوز نہیں کر رہے ہیں بس وہ ایک طرح سے دوسرے کو ہرا رہے ہیں کسی الگ الگ طریقے سے بدلہ لے رہے ہیں تو وہ بینہ ہتیاروں کا یوز کا ہوا بینہ خون خرابے کا یود ہوا ایک نمبر کا کوشن بنتا ہے آتا ہے اکش تو آپ کو یاد رکھنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں چیپٹر کے بارے میں اس چیپٹر کا نام دیا گیا سیت یوز کا دور سیت یوز کا دور کا مطلب کیا ہوا سیت یوز کا دور کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو یہ جو سیت یوز کا جو ٹائمنگ تھا وہ انیس سو پہنٹالیس سے سٹارٹ ہوتا ہے انیس سو پہنٹالیس سے لے کر جو سیت یوز جب تک چلا وہ پورے ٹائم پیریڈ کو ہم دور کے طور پہ جانے گا اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے کہ انیس سو پہنٹالیس کے بعد سے کیا کیا چیزیں ہوئیں سیت یوز کے ٹائم پر وہ اور کون کون سی چیزیں تھیں وہ جانے گے کچھ ایمپورٹنٹ کوشن بھی آئیں گے وہ دیکھیں گے اب ہم نے تو یہ بیگراؤنڈ سمجھ لیا چیپٹر کا اب سیت یوز کا بیگراؤنڈ سمجھتے سیت یوز کا بیگراؤنڈ کیا ہے سیت یوز سیت یوز سے پہلے بھی دو یوز ہوئے دو بڑے یوز ہوئے والد وور جسے ہم کہتے ہیں www دو www ہو چکے ہیں پہلے والد وور ہو چکے ہیں پہلا والد وور جو تھا فرسٹ والد وور ہوا وہ 1994 سے لے کر 18 تک چلا 1994 سے لے کر 1913 تک سیکنڈiegen والد وور ہوا وہ 1949 سے لے کر 1945 تک چلا ٹھیک ہے دو ورڈ وار ہوئے فرسٹ ورڈ وار کے اندر میں بھی کئی سارے دیسوں نے پارٹسپیٹ کیا اور پورے وشو کو اس یود کے چپیٹ ملیا سیکنڈ ورڈ وار کی جو فنسنگ ہوتی ہے 1945 میں ہو کے ہوتا ہے جپان کے ایک سہر دو سہر جپان کے دو سہر ہیرو سیما اور ناکہ ساکی پر بم حملہ پرمانو بم حملے کے دوارا سیکنڈ ورڈ وار کا فنسنگ ہوتی ہے امریکہ نے وہ پرمانو بم حملہ کیا تھا وہ آگیا آنے والے چپٹر ہم ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھائی سیتیود کا دور ہوتا ہے پورا سیتیود مطلب پہلے چلا گیا اور یہ نہیں تھا کہ فرسٹ ورڈ وار جب ہوا تو اس کا نام پہلے سے انہوں نے سوچ کے رکھا اچھا ہم لڑنے والے ہیں تو اس کا نام ہم فرسٹ ورڈ وار دے دیں گے اس کے بعد میں ایک اور مطلب یہ دوگا تو اس کا نام سیکنڈ ورڈ وار دیں گے اس کے بعد اگر جو نورمل سا بینہ لڑائی جھکڑے کا جو چلے گا رکھت رنجس چلے گا بینہ رکھت رنجس کے اس کا نام ہم سیتیود دے دیں گے ایسا کچھ سوچ کے نہیں رکھا تھا پہلے فرسٹ ورڈ وار کا نام تھا گریٹ وار گریٹ وار گریٹ جی ڈبلو کے نام سے جانے جاتا تھا گریٹ وار یا پھر ہندی میں کہا جائے تو مہاید ایسا کر کے اس کا نام تھا تو فرسٹ ورڈ وار ہو گیا بھائی جس کا نام گریٹ وار کے نام سے جانے گیا کہ بھائی مہا یو دوہ مہا یو دوہ ایسا کر کے فیل گیا اب سیکنڈ وار کی جب شروعات ہوتی ہے تو پتہ چلے یہ تو دوبارہ ایک یو دو گیا تو انہوں نے کہا کیا نام چینج کر کے بھائی اس کا فرسٹ ورڈ وار کر دیا جیسے آپ کو ایک ایک اگزامپل تو ہمارے بھارت کے اندر میں تو پہلے آیا ایک مووی کوئی مل گیا ٹھیک ہے کوئی مل گیا آیا رتی کروشن کے آپ نے مووی دیکھے ہوگی اس کے بعد اگلی پارٹ بنا کرش اب دیکھو ان کو تھوڑنا پتہ دے کہ آگے بھی ہم پارٹ بنانے والے ہیں تو نہیں تو کوئی مل گیا کہ کوئی کچھ اور الگ نام رکھتے جیسے کرش کے بعد آیا کرش1, کرش2, کرش3, کرش4 ایسا کر کے بن رہا ہے اگر ان کے ڈائریکٹر رائٹر کو پہلے پتہ ہوتا کہ ہم کوئی مل گیا بنا رہے ہیں اس کا اگلا پارٹ کرش کے نام سے بنائیں گے تو وہ پہلے والے پارٹ کے اندر ہی کچھ ایسا ایڈ کرتے کہ لگے کہ ہاں بھائی چل اس کا نام اس کا نام سیم ہے پہلا والے کا نام کوئی مل گیا دوسرے والے کا نام کرش تیسرے والے کا بھی کرش2, کرش3 ایسا کر کے ہو گیا تو الگ الگ ہوا نا تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے اب آگے ہم بات کرتے ہیں بھائی سیتی اود کا کیا تھا کس طرح کا سین تھا کیا ہوتا ہے تو سیتی اود کا اس چپٹر کے اندر میں ہم سب سے پہلا ایک ٹاپک کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کیوبا مسائل سنگکٹ ٹھیک ہے اب ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے کیوبا دکھانا چاہوں گا کی کیوبا پڑھتا کہاں پہ ہے آپ اس میپ میں دیکھ پاؤ گے اچھے سے کی کیوبا پڑھتا کہاں پہ ہے اگر دیکھو گے ایک میپ کے اندر میں تو یہ امریکہ ہے یہ جو یہ والا سائیڈ ہے یہ والا حصہ یہ پورا یہ امریکہ کا ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھ رہے ہو یہ امریکہ ہے یہ انٹلانٹک آسن یہ امریکہ اور یہ جو چھوٹا سا یہاں پہ ریڈ ڈڈڈٹ میں آپ دیکھ رہے ہوگے یہ ریڈ ڈڈڈٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر چھوٹا سا یہ پورا حصہ کیوبا ہے گا یہ پورا حصہ کیوبا کے طور پر جانے جاتا ہے یہ پورا حصہ کیوبا دیکھو آپ یہاں پہ نام بھی دیکھ پا رہو گے ساف ساف کیوبا ہے تو یہ پورا ایسا ہے کیوبا کیا لائیا تو ہم نے دیکھا بھائی کی کیوبا کہاں پر اور کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بھائی اس کو لے کر پرمانو مشائل حملے اور اتنے بڑے یود کے طور پر ہو رہا ہے اور آج آپ پڑھ بھی رہو تو آج ہم دیکھتے کیوبا مشائل سنکٹ ہے کیا دیکھو اگر آپ بات کرو کیوبا ایک نام کی جگہ ہے وہاں پہ ایک مسائل سنکٹ ہوا اس کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں کی مسائل سنکٹ تھا کیا آپ دیکھو آپ نے جیسے کی میں نے بتایا آپ کو کہ امریکہ کے نزدیک کیوبا نام کی جگہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھنا آتا ہے سپوز کوری یہ جو سرکل ہے وہ کیوبا ہے کیوبا کے اندر میں 1969 سے پہلے 1969 سے پہلے وہاں پہ جرنل بتیستہ کے سرکار ہوتی ہے جرنل ہم یہاں پہ جی بتیستہ جی بھی لکھ لیتے ہیں جرنل بتیستہ کی سرکار ہوتی ہے 1969 سے پہلے اس سے میں کیا ہوتا ہے 1969 میں ان کا تکتہ پلٹ ہوتا ہے 1969 میں ان کا تکتہ پلٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ دوسری سرکار بنتی ہے جس کا نام ہوتا ہے فیدول کاسٹرے ٹھیک ہے فکے مال لیتے ہیں فیدول کاسٹرے ٹھیک ہے 1969 کے بعد وہاں پہ دوسری سرکار بنتی ہے جس کا نام ہوتا ہے فیدول کاسٹرے اور یہ فیدول کاسٹرے جو ہوتے ہیں وہ کس کے سمرتک ہوتے ہیں تو صوبیت سنگ کے سمرتک ہوتے جو فیدول کاسترے تھے وہ صوبیت سنگ کے سمرتک تھے صوبیت سنگ یا پھر رسیہ کے سمرتک تھے یا پھر USSR کے سمرتک تھے ٹھیک ہے ایسا کہلو کوئی بھی کہلو کچھ بھی کہلو چلے گا ٹھیک ہے تو فیدول کاسترے بھائن وہ رسیہ کے سمرتک اور انہوں نے جیسی کیوبا کا تکتہ پلٹ کرنے کے بعد کیوبا کے اندر میں تکتہ پلٹ کرنے کے بعد وہاں پہ ساسنا اپنے ہاتھ میں لیتے تو کیا کرتے ہیں پرائیوٹ فرموں کو وہ گورنمنٹ میں بدل دیتے ہیں سارا گورنمنٹ ادھیکار کر لیتے ہیں سارا سرکاری ادھیکاری کے طور پر چلاتے ہیں اور بھائی وہاں پہ تک اب بولو کہ سر ابھی تک آپ نے بتایا کہ کیوبا کے اندر میں بھائی پدول کاسترے آ جاتے ہیں وہ رسیہ کے سمرتھک ہوتے ہیں اور انہوں نے پرائیوٹ فرموں کو سرکاری میں بدل دیا تو یہاں پہ امریکہ کا کیا لینے دینا تو یہاں پہ امریکہ کا لینے دینا ہے اور جرور ہے لینے دینا کس طرح سے لینے دینا ہے تو امریکہ جو ہے بھائی امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ کیوبا کے اندر میں انویسٹ کر رکھے تھے اور کیوبا کی جو سرکار تھی ہے بھائی اب کیا ہوا کہ وہاں پر سوگیسنگ کی سرکار آئی ہے اور وہ کیوبا کے سارے سرکاری فرموں کو مطلب پرائیوٹ فرموں کو سرکاری میں بدل دیا تو وہاں پہ جو امریکی لوگ ہیں ان کا تو نقصان ہو رہا ہے ہے نا تو اب اس کے بارے میں بھائی وہ اس کے کارن سے کیوپا مسائل سنکٹ شروع ہوتا ہے اب دیکھو اب یہاں پہ کیوپا مسائل سنکٹ کا نورملی کیا ہوتا ہے دو پخشی یہاں پہ آتے ہیں امریکہ اور یو ایس ایس آر ٹھیک ہے جسے ہم رسیہ یا سووے سنگ بھی کہتے ہیں بیچ میں آتا ہے کیوپا اب کیوپا کے اندر میں کیا ہوتا ہے کیوپا کس کا سمرتک ہے تو کیوپا سمرتک ہے بھائی تو رسیہ کا یا پھر یو ایس ایس آر کا سمرتک ہے ٹھیک ہے کیوپا ٹوٹلی اس کا سمرتک ہے کیونکہ یہاں پہ جو فیدول کاسترے ہیں وہ بھائی پوری درستی یو ایس ایس آر کے سمرتک ہے اب دیکھو جو رسیہ تھا اس کو بھائی پوری دنیا میں اپنا مسائل قائم کرنا ہے ورچس کو قائم کرنا ہے تو اس نے کیا سوچا ہے کہ اپنی جو پرمانو سکتیاں ہیں کچھ اپنی بیڑے ہیں ہتھیاری بیڑے ہیں اس کو کیونکہ کیوپا کے اندر میں تینات کر دی جائے مطلب اس کو کیوپا کے اندر میں بھیج دیتے ہیں اگر کیوپا کے اندر میں مالو ہمارے ہتھیار رہتے ہیں یہاں پہ پاس میں تو امریکہ کے اوپر حملہ کرنا سا آنے اگر مالو میں یہاں سے کوئی بم چھوڑتا ہوں پتہ نہیں ہے امریکہ پہ گرے یا بیچ میں ہمارے کسی دیس پہ گر جائے کوئی بروسہ نہیں ہے پر اگر ہم کیوپا سے چھوڑیں گے تو پاس کا پاس اور زیادہ سٹیک نسان لگے گا ایسا وہ سوچ کے انہوں نے کیا کیا کیوپا کو ایک سینک اڈے کے طور پر بدلنے کی گھوسنا کر دی کیوپا کو ہم کیا کریں گے ایک سینک اڈے کے طور پر بدل دیں گے ایسا کر کے گھوسنا کی جاتا ہے بھائی اور انہوں نے کیا کیا جو اس سمیں USSR کے جو وہاں پر جو نیتا تھے اس سمیں نکیتا خرشچیو ان کے نکیتا خرشچیو انہوں نے کیا کیا بھائی اس سمیں USSR کے حکم سے بھائی اپنے جہازی بیڑ کو روانہ کر دیا بھائی کی چلو بھائی آپ کو اب کیوپا میں جانا ہے وہاں پر آپ کو پروانو تیار کرنے ہیں اور مطلب وہاں پر لگانے ہیں سینک اڈے میں بدلنا ہے کیوپا کو ٹوٹلی ٹھیک ہے جو سو بیسنگ کے پکش میں لڑے گا ایسا کر کے تھا اب امریکہ کو کئی سمیں تک پتہ نہیں چلا مطلب دو سمتہ سے زیادہ تک امریکہ کو پتہ نہیں چلا کہ کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے اس کے نزدیک میں مطلب USSR نے اپنا ہتھیاری بیڑا جنگی بیڑا کو سموندر میں کیوپا کے پاس اتار دیا یا کیوپا بھیج رہی ہے امریکہ کو یہ پتہ نہیں تھا امریکہ کو جب پتہ چلتا ہے تو انہوں نے کیا کیا اپنے کچھ مسائلوں کو وہاں پر جو جو پرمانو سکتی ہے کسی بھی طرح تھا جو جہاز تھے اپنے جنگی بیڑا کو انہوں نے آدیس دیا کہ بھائی آنے والا USSR سے جو آ رہا ہے پرمانو مسائلیں جو ہتھیاری آ رہی ہیں اس کو بیچ میں ہی روک دو ٹھیک کہ اسے بیچ میں ہی روک دو نہیں تو اس کو انجام بھگتنا پڑا ہے ایسا کہ جو بھی تھا انہوں نے روک دیا جاتا ہے تو یہ ٹوٹل جو مطلب سمبابنہ ایسی تھی بس اب یو دھونے والا ہی ہے اگر وہ نہیں لوڑتے روکتے اور USSR کیوہ میں تینات کر دیتا یا پھر وہ فائرنگ کرتا یا امریکہ ان کو جا کے نہیں روکتے گی مت رکو یا واپس نہیں لیتے وہ ناؤ کو تو کیا ہوتا ہمارے پاس تھرڈ ورڈ ورڈ بھی ہوتی میں نے آپ کو سیکنڈ ورڈ ورڈ کا دیٹ بتایا تھرڈ ورڈ ورڈ کا بھی ڈیٹ بتا رہا ہوتا بھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے کچھ ٹوٹل کیوہ مسائل سنگکٹ رہا جو 1961 میں اپریل کے مہینے میں شروع ہوتا جس میں نیتاؤں کے دوارہ چندتہ بیکت کی جاتی کہ امریکہ سامیوادی دوارہ کیوہ پر آکرمن کر دے گا جو کیوہ تھا وہ ایک سامیوادی راجے تھا جہاں پہ سامیوادی لوگ سمردھک لوگ رہا کرتے تھے جو ٹوٹلی رسیہ کے پکش میں تھا کیونکہ رسیہ بھی اسی طرح تھا ٹھیک ہے اس کے جو راشت پتی تھے فیدیل کاسٹرے تھے جو تکتہ پلٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے مطلب فیدیل کاسٹرے بنے تھے تکتہ پلٹ کرنے کے بعد کیوبا امریکہ کے ٹٹسے لگا ہوا تھا امریکہ کے ٹٹسے لگا ہوا تھا اسے کوٹ نیتک تکتہ ویتی سائتہ دیتا تھا اب جو صوبیت سنگ کیا کرتا تھا سوچا کہ میرے ویچار دارہ کے لوگ ہیں ہمیں ان کو کچھ دینا بھی چاہیے تو انہوں نے کیا کر رکھا تھا کھانا پینا پیسے جو بھی ہوتا تھا رکھ نیتک راج نیتک ہر تک سو نے مدد کرتا تھا صوبیت سنگ کی جو نیتا تھے نکیتا خرش نے کیوبا روس کے سینک اڈے کے روپے بدلنے کا فیصلہ کیا اب جیسے میں نے بتایا 1962 مطلب 1969 جیسے فیدل کاس آتے پرائیو ڈیشن کو گورنمنٹ میں بدلنے کے بعد وہ کیا کرتے کی کیوبا کے اندر میں سینک اڈے کے بدلنے مطلب وہ وہ اپنی مسائلے اپنی ہتھیاروں کو تینات کرنے کا آدیس دیتے اور کیوبا کو سوچتے سینک اڈے تور بدل دیں یہ چلتا ان کے mind میں 1962 میں کھر شیف نے کیوبا میں پرمانو مسائلے تینات کر دی اب جو نکیتہ کھر شیف تھی انہوں نے آدیس دے دی اپنے پرمانو جنگ کو کیوبا سے حملہ کرنے میں امریکی کسی اور دیسوں پر بہت زیادہ آسان رہے گا نہیں یہاں مارے لگے گا کہیں بیمار لگے گا اس طرح چلتا ہے اس کار امریکہ اور سو بے سنگ کر ہوتے اب امریکہ کے مکھے بھو بھاگ کے لگ بھو دگنے تھکانوں یا سہروں پر حملہ بول سکتا تھا اگر مان لو کیوبا کے اندر مسائل سنگ تینات کر دیتے تو ہم کیا کریں گا کئی ساری سہروں پر حملہ کر سکتے بھو بھو دگنے حصے میں حملہ کر سکتے کیوبا ایسا سوچ لیا تو انہوں نے کیوبا میں سویس سنگ دوارہ پرمانو ہتیار تینات کرنے کی بھنک امریکی کو تین ہفتہ بعد لگی نورمل میں نے آپ پہلے بتا کہ جو پرمانو حملہ کے لئے تیار کی گئی یا کیوبا کو ایک سینک اٹھے کے روپ میں بدلا جا رہا تھا تو اس بات کی جانکاری کسی کو بھی جان ایف کینیڈی اس سمیں جو امریکی راشت پتی تھے جان اف کینیڈی تھے اور جو اس سمیں کیوبا راشت پتی تھے اور جو رسیہ کے راشت پتی تھے تو نکیتہ کرش چیم کچھ ایسے بھی ہی رہے تھے جس میں دونوں دیس پرمانو حملے شروع ہو جائیں ایسا مطلب ایسا نہیں چاہتے کچھ ہو جس دونوں دیس امریکہ اور رسیہ دونوں پرمانو حملے کیلئے ٹوٹ جائیں ایسا بھی نہ ہو یہ بھی سوست تھے کینیڈی نے آدیس دیا کہ امریکی جنگی بیڑو کو آگے کر کے کیوبا کی طرف جانے والے سوویس جہاز کو جائے اب جو کیوبا کے لئے روانہ ہو چکے تے سوویس سنگ سے جہاز ان کو روکنے کا بیچ میں ہی نا ایسا پلان بنا لیا گیا ٹھیک بھائی بیچ میں روک دیں گے اور آگے بڑھنے نہیں دیں گے تو اس طرح کی یود کی استیتی اسی کو کیوبا مسائل سنکٹ دیکھ کرتے ہیں اور یہ یود والی استیتی بن کر رہ گئی وہ پوری دنیا میں کیوبا مسائل سنکٹ کے نام سے جانے جاتے کہ مسائل والا سنکٹ آیا پر ہوا نہیں پورا نہیں ہوا ٹھیک اس طرح کا یہ سین ہے دوستو سمجھ میں آتا ہے بھائی پرمانو ہم لے کھانا لگ بھگ ہونے والا تھا کیونکہ سو بی سنگ نے کیوبا کو سین اڈے بدلنے کا فیسل لے رہی تھا ٹھیک اور اسے سین اڈے کے طور بنانا چاہتا تھا بھڑ ایسا ہو نہیں پایا ٹھیک آپ آگے جانو کہ کیس طرح کا کیا ہے اگلی کل کی جو ٹاپک ہوگی دوست آج ہم نے کیوبا مثال سنگ پڑھا کل کا جو ٹاپک ہوگا ہم سی تیوت کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک اور یہ لگ جرورتے work کرنے کی اور ویڈیو میں جرورتے improvement کرنے کی تو فرنڈز پلیز لائک شیئر سسکرائب می چینل دیئی دپ اور تھانکی فور واشنگ می تھانکی فور لسنگ می تھانکی سو مچ فرنڈز